دلوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں کا جنہوں نے پرائم منسٹر کی اس پوزیشن کے لیے کنٹیسٹ کرنے کے لیے مجھنا چیز کو نامزد کیا آج ہم نے یہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے کاغذ نامزد کی دائر کر دیئے پاکستان تحریک انصاف کو ملک میں تین کروڑ ووٹ پڑے اور ہمارے ایک سو اسی سیٹے آئی ہیں بدقسمتی کے ساتھ فارم سینتالیس میں جو دھاندلا ہوا اس کی وجہ سے چورانوے میمبرز ہمارے اس وقت ہاؤس میں ہم لوگ ہتل واسا کوشش کریں گے قانون کی ذریعے عدالتوں کے ذریعے کہ ہمیں اپنی صحیح سیٹے مل جائیں کیونکہ ایک سو اسی کے اوپر ہماری تقریباً دو سو ایتالیس سیٹے اسی ہاؤس میں بنتی ہیں اس طرح کے میرے ساتھی آمیڈوگر صاحب نے کل طور پر ہاؤس میں اپنی تقریب میں کہا تھا اس کیلئے ہماری جدوجہت جاری رہی گی ہم لوگوں کا موقع یہ ہے ایک ہی چیز پاکستان تحریک انصاف ملک میں چاہتی ہے آئین اور قانون کی بالا دستی قائد عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ بوشرا بیوی کو جناب پرویز علاہی صاحب کو جناب مکتوم شاہ محمود قریشی صاحب کو ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ان کو ہمارے مرد حضرات لیڈران اور ورکرز ہمارے سلوں کے تاہ جو پابند سلاسل ہیں ان کو ہم لوگ فیل فور پابند سلاسل سے نکال کے اپنے خاندانوں کے پاس ہم لوگ ان کو یونائٹ کرا سکیں اور یہاں پہ جو میمبرز الیکٹ ہوئے ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو ہم لوگ عدالت کے ذریعے ختم کرا سکیں جتنے میرے ساتھی یہاں پہ میں موجود ہیں ہم ساروں کے خلاف مختلف عدالتوں میں غلط اور جھوٹے کیسز اسی مستملی نون کی حکومت اور اسی شعباز شریف نے اور ان کے انٹیئر مینسر اور ان لوگوں نے کیے ہیں اور آج یہ اور اپنا غلط چہرہ جمہوریت کا چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں در حقیقت یہ لوگ جمہوری ہیں ہی نہیں یہ لوگ فاشس ہیں اور فاشس ہم کا مقابلہ ہر فورم پہ انشاءاللہ تعالی کریں گے اور فتح حق اور سچ کی اور عمران خان دلوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں کا جنہوں نے پرائم منسٹر کی اس پوزیشن کے لیے کنٹیسٹ کرنے کے لیے مجھنا چیز کو نامزد کیا آج ہم نے یہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے کاغذ نامزد کی دائر کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ملک میں تین کروڑ ووٹ پڑے اور ہمارے ایک سو اسی سیٹے آئی ہیں بدقسمتی کے ساتھ فارم سنتالیس میں جو دھاندلا ہوا اس کی وجہ سے چورانوے ممبرز ہمارے اس وقت ہاؤس میں ہم لوگ ہتل وسا کوشش کریں گے قانون کے ذریعے عدالتوں کے ذریعے کہ ہمیں اپنی صحیح سیٹے مل جائیں کیونکہ ایک سو اسی کے اوپر ہماری تقریباً دو سو اگتالی سیٹے اسے ہاؤس پہ بنتی ہیں جس طرح کے میرے ساتھی آمیر ڈوگر صاحب نے کل طور پتہ ہاؤس پہ اپنی تقریب میں کہا تھا اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہی گی ہم لوگوں کا موقع یہ ایک ہی چیز پاکستان تحریک انصاف ملک میں چاہتی ہے آئین اور قانون کی بالا دستی قائد عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ بوشرا بیوی کو جناب پرویز الہی صاحب کو جناب مکتوم شاہ محمود قریشی صاحب کو ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ان کو ہمارے مرد حضرات لیڈران اور ورکرز ہمارے سلوں کے تاہ جو پابند سلاسل ہیں ان کو ہم لوگ فیل فور پابند سلاسل سے نکال کے اپنے خاندانوں کے پاس ہم لوگ ان کو یونائٹ کرا سکیں اور یہاں پہ جو میمبرز الیکٹ ہوئے ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو ہم لوگ عدالت کے ذریعے ختم کرا سکیں جتنے میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں ہم ساروں کے خلاف مختلف عدالتوں میں غلط اور جھوٹے کیسز اسی مستملی نون کی حکومت اور اسی شعباز شریف نے اور ان کے انٹیئرر میرسر اور ان لوگوں نے کیے ہیں اور آج یہ اور اپنا غلط چہرہ جمہوریت کا چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں در حقیقت یہ لوگ جمہوری ہے ہی نہیں یہ لوگ فاشس ہیں اور فاشزم کا مقابل ہر فورم پہ انشاءاللہ کریں گے اور فتح حق اور سچ کی موسیقی